ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا دستِ عدب کو جوڑ کے کہنے لگا یا علی رمضان میں وہ کون سا انسان ہے جو روزہ بھی رکھے نہ اس کا روزہ قبول ہو نہ اس کی کوئی نیکی مسلسل اس پہ اللہ کی لانت برستی رہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے دو کام انجام دیتا ہو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ دو کون سے کام ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام وہ روزے میں جوٹ بولتا ہو دوسرا کام وہ زمانے میں بے حیائی اور بدکاری پھیلاتا ہو یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں جو انسان جوٹ بولے بے حیائی پھیلائے اللہ کی لانت اس پہ مسلسل برستی رہتی ہے اور یوں نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے نہ ہی وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کے قریب آتا ہے